پنجاب حکومت کا خونی کھیل بسند کو نامنانے کا فیصلہ کل عدالت میں حکومت کی جانب سے تفصیلی جواب جبا کرایا جائے گا سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کہتے ہیں محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھے ماہ کی برکنگ درکار ہے ادارے اسے مداریاں پوری کرے تو ایسی سرگرنیاں ہو سکتی ہیں دور اور پتنگ کی تیاری ریجسٹرڈ ہونی چاہیے باقاعدہ نظام وضع ہونا چاہیے میرا ذاتی طور پر ارکان اسیمبلی کو تنخواہیں اس وقت نہیں بڑھانی چاہیے کیونکہ اس وقت پوری ملک جو ہے وہ معاشی جو ہے ایک ٹاف ٹائم سے گزرا ہے اور پنجاب اسیمبلی ہو یا نیشنل اسیمبلی ہو جتنے بھی میمبران ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کے عراقی نئے اسیمبلی کے تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت ملکی معاشی حالات اچھے نہیں مینی بچڑ میں ٹیکس نہیں عوام کو رلیف ملے گا عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے ان کیمرہ بریفنگ پر سپیکر کی رولنگ پر عمل کریں گے جے آئی ٹی کے پدائے رپورٹ پر عمل کر دیا گھرے لو ملازم اب ملازم نہیں ورکر کہلائی گا ہفتے میں ایک چھٹی تمام سرکاری تاطلات کرنے کا بھی حق ہوگا آٹھ گھنٹے سے زائد کام کرنے کا پابند نہیں اوور ٹائم کرنا چاہے تو مفت یا پیسوں کے عویس کر سکے گا پنجاب اسمبلی میں گھرے لو ملازمین کے تحفظ کا بل منصور پندرہ سال سے کم عمر کو ملازم نہیں رکھا جا سکے گا گھرے لو ملازمت دیتے وقت مذہب برادری جنس اور ڈومیسائل کی بنیاد سمیت ہر امتیازی سلوک سے مبرہ ہوں گے پرائیوٹ ملازمین کا ہر چھے ماہ بعد تبھی معاینہ کرانا لازمی قرار اخراجات مالک یا ادارہ برداشت کرے گا ورکرز کے تحفظ کے لیے زلے صدح پر کانسلز بنائی جائیں گی ملازمین کا تحفظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی پنجاب اسمبلی میں پیشہ ورانہ تحفظ صحت بل کسرت رائے سے منظور حکومت ورکرز کے تحفظ کے لیے ایکشن سانے ساہیوال کی پنجاب اسمبلی میں گونج آپوزیشن کا ہنگامہ ایجنڈے کی کوپیاں پھاڑ دی سپیکر کے ڈائز کا گہراو نارے بازی نون لیک نے جی آئی ٹی رپورٹ مسترد کر دی سارے کام ختم کر کے سانے ساہیوال پر بحث کی جائے رکنے اسمبلی بارس کرلو ایوان اوپوزیشن کے کہنے پر نہیں قوائد کے مطابق چلے گا سبائی وزیر قانون کا اوپوزیشن ارکان کو جواب سپیکر نے سانے ساہیوال پر ان کیمرہ بریفنگ سے روک دیا سب سے زیادہ معزز ایوان ہے کل میڈیا نہیں ہوگا ارکان کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے سانے ساہیوال مبینہ دہشتگرد زیشان سے مطالق اہم انکشافات حساس اداروں کو زیشان کے دہشتگرد ہونے سے رابطوں کے مزید شواہد مل گئے سوشل میڈیا کے اپلیکیشن تھیلیمہ سے زیشان اور فیصل آباد کی عدیل حفیظ کا تعلق بازیا زیشان کے موبائل سے صوبے میں دہشتگردی کے تین منصوبوں کی تفصیل برامت زیشان نے پلان عدیل اور عثمان کو بھیجا عدیل حفیظ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درانے اخواہ حیدر علی گیلانی پر تشدد کیا زرائے حساس اداروں نے حیدر علی گیلانی سے عدیل حفیظ کی شنافت بھی کروائی سانے ساہیوال پنجاب حکومت کا جی آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ منظریام پر نہ لانے کا فیصلہ ابتدائی رپورٹ منظریام پر نہیں لاسکتے مکمل رپورٹ ہی پبلک کریں گے پہلی بار ہوا کہ کسی حکومت نے بہتر گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کی زمداروں کے خلاف کارروائی کر دی آپریشن ٹھوس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا اپنے بیان پر قائم ہوں سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو ساہیوال واہ کے امیس ہینڈل کرنے والوں کو سزا ملے گی تفصیلی رپورٹ آنے پر عوام کے سامنے پیش کریں گے آئی جی پنجاب کیا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں سے غفلت ہوئی آپ سی ٹی ڈی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں صحافی کا سوال سی ٹی ڈی کا مستقبل ٹھیک ہے آئی جی کا جواب چار پولس اہلکاروں کو شہید قرار نہ دینے کے کیس میں ہائی کورٹ میں پیش جی آئی ٹی ارکان کی مرہوم خلیل کے گھر آمد بچوں کے بیانات ریکارڈ کیے پانچوے روز بھی مقتول خلیل کے گھر میں غم کے ڈیرے تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلچلہ جاری حکومت صرف دعوے کر رہی ہے ہمیں اہلکاروں کی موطلی رہی انصاف چاہیے مرہوم خلیل کے بھائی جمیل کی گفتگو انصاف نہ ملنے پر احتجاج کا بھی اندیا سانہ ساہی وال کے خلاف میری مزدہ ایسوسییشن کا احتجاج گجمتہ فروزپور روڈ سے مقتولین کے گھر تک ریلی لوہیکین سے اظہاریں تازیت کیا مظاہرین نے نشتر ٹاؤن سٹاپ پر ٹریک پر مزدے کھڑے کر کے میٹرو بس سرویس موطل کی ٹائر جلا کر احتجاج ناربازی فروزپور روڈ پر ٹرافک جانگ گاڑیوں کی لمبے قطار ہے نیپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں وابستگی صرف ریاست پاکستان سے ہے بدونوان اناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وائیڈ کالر کرائی میں تحقیقات ڈھوز سواحد پر مبنی ہوتی ہیں جہاں کیس بنتا ہوگا بغیر کسی رباؤ اور خوف کے بنائیں گے ورنہ فائل بند کر دیں گے چیمن نیپ جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا لاہور کے تفتیشی افسران اور پروسیکیوٹرز سے خطاب نواز شریف کی ایسی جو کے بعد ہی ایم سکین کے رپورٹ بھی غیر تسلی بخش قرار نواز شریف کے دل کے شریعان بھی تنگی کے اثرہ دل کے پٹھے سخت اور دل بھی معمول سے تنگ ہے شریعان میں رکاوٹ کے باعث دل کے نیچلے حصے کو خون کی سپلائی متاثر ہے مرز کے حتمی تشخیص کے لیے انجیوگرافی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے ذرائع جنہ ہسپتال کے میڈیکل بورٹ کے نواز شریف کو ہسپتال میں داخل کرنے کی سفارش نظر انداز جیل انتظامیہ نے پی آئی سی سے طبیعہ معاینہ کر آیا مگر ہسپتال داخل نہ کر آیا پیراگون سکینڈل کے ملزم کو وعدہ معاف قوا بننے ہی عدالت سے زمانت پر رہائی مل گئی کیسر امین بٹ کی درخواست زمانت منظور چیون نیب بھی معافی دے چکے رہائی پر نیب کو اب کوئی اعتراض نہیں کہیں فراد نہیں ہوں گا عدالت کو ہر طرح کی زمانت دینے کو تیار ہوں شہباز حکومت کے میٹرو بس بزدار سرکار میں نظر انداز شہدارہ میٹرو سٹیشن کے برکیزینیں بند شہریوں کو مشکلات رسیاں باندھ کر راستہ بند اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں خوادین اور بزرگ مسافر سیڑھیاں چڑھ کر ہلکان جلگ برکیزینوں کو ٹھیک کروالیا جائے گا سپروائزر میٹرو سٹیشن کاسم علی لیگی متوالے کا قائد سے محبت کا انوکھا انداز نواز شریف کو رہا کرنے کا مطالبہ لیگی کارکون نے پریس کلپ کے واہر خود کو احتجاجا زخمی کر لیا ریسکیو ٹیمو نے موقع پر پہنچ کر تربیہ امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا اسبکستان کے سفیر کا دورہ شالامار باق رنگ لے آیا اسبکستان حکومت کا شالامار باق کی تضیین اور آرائش میں دلچسپی کا اظہار اسبکستان حکومت کی طرف سے ایک مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں بچوں کے عدوی جشن کا دوسرا روز سوسز آئیڈ سکولز کے طلبہ کی مختلف پرفارمنسز طلبہ نے ڈرامے پیش کیے میجک شو میں بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ڈراما، پتلی تماشا، پینٹنگ اور دیگر سرمگرمیوں کو خوب حاضرین لے سرا موسیقی